دہشتگردوں کو معاف نہیں کیا جائے اپوزیشن جماعتوں کی ملگی رہتجاجی تحریک شروع پشین میں جلسات سیاسی قائدین کا خطاب جاری اختر منگل کی مزبانی میچ ہے جماعتی اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں محمود خان اچکزئی اپوزیشن اتحاد کے صدر نامزد تحریک کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان رکھ دیا گیا پشین میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر دفعہ ایک سو چوالس نافذ نوٹفیکشن کے مطابق پشین شہر میں پانچ سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے کوئٹا پشین کولو سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش پشین میں صلابی صورتحال پیدا کلی حمید آباد کی میں پندھرہ مکان تباہ ہو چکے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ملتان شجاوباد میاں والی سمیت پانچ کے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے بحرین کے علاقے کلالائی میں لینڈ سلائیڈنگ بحرین کلام روڈ مکمل طور پر بند سیکڑوں سیاہ پھز گئے انتظامیاں غائب خواتین اور بچوں سمیت شدید تمام مشکلات پشکا امریکی صدر جو بائیڈر نے طلبہ کے قرضے ماف کر دیئے دو لاکھ ستتر ہزار طلبہ کے سات اشارہ چار ارب ڈالر کے قرضے ماف امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کا اقدام نوجوان ووٹرز کو راگب کرنے کا ذریعہ ہے اسے قبل طلبہ کا ایک اشارہ دو ارب ڈالر کا قرضہ ماف کیا گیا تھا بائیڈن انتظامیاں نے مجموعی طور پر تنتالیس لاکھ طلبہ کے ایک سو ترپن ارب ڈالر قرض کی منسوخی کی اجازت دے دی ہے اور پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی آل راونڈر آلیا ریاس اور کومنٹیٹر علی یونس رشتہ ازدواج میں بند گئے نکاح کی تقریب میں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں سمیت سابق کرکٹرز نے بھی شرکت کی تقریب میں سیلیکٹر وحاب ریاس، سابق کرکٹر انزمام الحق، مزبا الحق، کامران اکمل، عمر اکمل، عبد الرزاق، امران نظیر، محمد یوسف، مشتاق احمد، سابق چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ اور قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی شریک ہوئے خیبر پختونخواہ حکومت نے کفایت شاری پلان جاری کر دیا معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمبولنسز کے علاوہ کوئی نئی گاڑی ناخریدنی کا فیصلہ کر لیا گیا سرکاری خرچ پر بیرونے ملک دوروں پر بھی پابندی لگا دی گئی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ صبح کی معاشی صورتحال کے پیچھ نظر خیبر پختونخواہ حکومت نے کفایت شاری پلان جاری کر دیا میکمہ خزانہ کے جاری کردہ پلان کے مطابق صبح میں ایک ماہ کے لیے نئی آسامیوں کی تخلیق پر پابندی آئد کر دی گئی ایمبولنسز کے علاوہ نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ہوگی سرکاری خرچ پر بیرون ملک دورے نہیں ہوں گے ملازمین کو کسی صورت مستقل نہیں کیا جائے گا دوسری جانب وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیہ امین گنڈپور نے عید پیکج کی تقسیم کی تصاویر بنانے کے معاملے کا سخت نوٹس لے لیا وزیراعلا نے مستحقین میں عید پیکج تقسیم کرنے کی تصاویر شائع کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور اس سے حکومتی اور پارٹی پاریسی کی خلاف فرضی قرار دیا وزیراعلا کی مشیر برائے اطلاعات بریسٹر محمد علی صیف نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں مطالبہ کیا کہ خیبر پختونخواہ سے اس سینٹ کی پوری سیٹیں ملنے چاہیے ہیں پی ٹی آئی کو ایک مہم کے تحت سیاسی عمل سے باہر کیا جا رہا ہے کیا یہ گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں جو پی ٹی آئی کو ملنے چاہیے تھیں وہ بھی ان میں تقسیم کر دی گئیں یہ الیکشن کمیشن کی ایک نئی اختراح ہے میریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے خیبر پختونخواہ میں مخصوص نشستوں کا معاملہ پیدا ہوا